اسلام علیکم میں ہوں سبر عباس آپ میرا ڈیجنل چینل دیکھ رہے ہیں نجد آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس اہم ترین بیوروکرائٹ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور استیفہ دینے کی وجہ کیا ہے اور استیفہ منظور بھی کر لیا گیا ہے استیفہ کیوں منظور کیا گیا اس کے لابے جناب ایک اہم ترین ایک بڑی شخصیت ایک باثر شخصیت کے انتہائی قریبی عزیز کو ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی ہے منی لانڈرنگ کے کیس کے دریہ تقریباً ساڑھے پانچ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس میں کلین چٹ ملی ہے کیسے ملی ہے دیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جناب ہم بات کریں گے پاکستان تیاری کے انصاف کے بکلا یا عمران حان صاحب کی اب چونکہ اسلامت ہائی کورٹ نے عمران حان کی بیل کے یعنی جو زمانت کی ترخواست تھی اور سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی صدا تھی وہ مسترد کرتی ہے تو اب عمران حان کا ان کے وقلہ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا پھر جناب ہمیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ جیٹیلز شیئر کریں گے کہ پاکستان تیاری کے انصاف نے جب دھنہ دیا تھا نوندی کی حکومت کے خلاف نوازشری کی حکومت کے خلاف دھاندی کے اوپر تو اس وقت نوندی کہا کرتی تھی کہ یہ لندن پلان ہے تیارال قادری عمران حان لندن سے پلان بنا کر رہے ہیں تو لندن پلان کا بڑا چرچا اس وقت اگلا تھا پہجادہ دوزہ تیرہ چودہ کے اندر تو اب ایک لندن ایگریمنٹ کی بات کی ہے عمران حان نے یہ لندن ایگریمنٹ کیا ہے اس پر آج عمران حان نے علیمہ حان صاحبہ کے ساتھ ایک بات کی ہے ایک ان کی گفتگو ہوئی ہے ڈیٹیلز لندن ایگریمنٹ کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ لندن ایگریمنٹ ایکچولی ہے کیا تو جناب سب سے پہلے تو آپ سے درہاز جو ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس میں آپ سے ریکویسٹ ایک جو ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو لائک کریں تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیڈ آئیکن پلیس کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہم ترین شخصیت کی جسے ملا ہے ریلیف ایف آئیے کی جانب سے جناب وہ شخصیت ہیں سابر مٹو صاحب صاحب ایک آرمی چیف جنرل کمر جامیت باجوا کے سمدی ہیں اور لاہور کی ایک بڑی جانی مانی کا رباری شخصیت ہیں زیادہ جانی مانی وہ تب بنے ہیں جب باجوا صاحب آرمی چیف تھے اس دور میں کافی زیادہ سابر مٹو کا نام پنجاب کے اندر بولتا رہا ہے بہت سے معاملات کے اندر وہ بڑے ایکٹیو بزنس میں رہے پنجاب کے تو سابر مٹو صاحب کو آہ پچھلے ہفتے آج سے دس دن پہلے تقریبا ایف آئیے نے ایک نوٹس زاری کیا تھا چاڑھے پانچ ارب روپے کی منی لانڈنگ کے کیس کے اندر بتایا گیا تھا کہ انیس کے قریب ان کے لوکل ایک آنٹس ہیں شے کے قریب ان کے فورن کرنسی آنٹس ہیں تو انہیں شو کا نوٹس زاری ہوا تھا انہیں تلوی کا نوٹس زاری ہوا تھا ایف آئیے کی طرف سے تو اب جناب یہ ہوا ہے کہ سابر مٹو صاحب تو پیش نہیں ہوئے یعنی طاقتور کے لیے قانون بڑا مختلف ہے کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے آہ تو یہ وہ سابر مٹو صاحب پیش نہیں ہوئے ایف آئیے کے اندر انویسٹیکیشن نے شامل نہیں ہوئے صرف اپنی جو دستاویزات تھی ایک اپنا تحریری جواب یہ ڈاکومنٹس انہوں نے بجوا دیا اور ان کے تحریری جواب کے اوپر ہی سابر مٹو صاحب کو اس کیس سے بھری کر دیا گیا یہ کتی بڑی بات ہے کہ بندہ پیش بھی نہیں ہوا انویسٹیکیشن مکمل بھی ہو گئی اور بندہ کیس سے بھری بھی ہو گیا تو جناب اس طرح کا سپیڈی ٹرائل اس طرح کا سپیڈی سوری انصاف اور انویسٹیکیشن ہر پاکستانی کو چاہیے لیکن کرپ پاکستانیوں کو اس طرح کی سپیڈی ٹرائل یا اس طرح کا سپیڈی انویسٹیکیشن نوٹس آیا ایک کفتے کے اندر انویسٹیکیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی اور ایک کفتے کے اندر ان کو پیش ہوئے بغیر ان کے ڈاکومنٹس ان کے جانب سے بھیجے کے دستاویدات کی اوپر ہی ان کے افعیے کی طرح سے بری بھی کر دیا گیا سبحان اللہ اب جناب بات کرتے ہیں ایک اہم ترین بیروکرائٹ کی جناب اہم ترین اور سینیترین بیروکرائٹ توقیر شاہ صاحب جو ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر انواراللہ کاکر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں تو توقیر شاہ صاحب جو ہیں انہیں انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور ان کا استیفہ وزیراعظم نگرام وزیراعظم انواراللہ کاکر نے منظور بھی کر لیا ہے اور اکتیس تاریخ جو ہے اس مہینے کی وہ توقیر شاہ کا آخری دن ہوگا ان کے آفس میں اس کے بعد توقیر شاہ صاحب جو وہ ورلڈ بینک میں ایکزیکٹیو ڈیریکٹر کے عہدے پر تینات ہونے جا رہے ہیں یہ چار سال کی ٹینئور پوسٹ ہے اور شباہ شریف صاحب کے چونکہ بہت قریب سمجھ جاتے ہیں توقیر شاہ صاحب ان کے وزیراعظم بننے کے فوران بعد سے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری آگئے تھے اس سے پرے پنجاب کے اندر بھی وہ شباہ شریف صاحب کے ساتھ سر کر چکے ہیں ان کے سیکرٹری کی طور پر تو اب توقیر شاہ جو ہے وہ چونکہ روٹیشن پہ چار ممالک کے درمیان یہ پوزیشن جو ہے وہ چلتی ہے ایکزیکٹیو ڈیریکٹر کی تو پاکستان کی باری ہی تو پاکستان نے جون جولائی میں ہی شباہ شریف صاحب نے توقیر شاہ صاحب کو تینات کر دیا تھا والڈ بینک میں ایکزیکٹیو ڈیریکٹر پاکستان کے کورٹے پر تو وہ جناب جا رہے ہوتا چھوڑ کے تیسری عام ترین بات امراندھان صاحب کے والے سے جو فیصلہ ہے اسلامت ہائی کورٹ کا سائفر کیس کا سائفر کیس میں زمانت چونکہ امراندھان کو نہیں ملی ان کی زمانت کی درخواست کو مصرد کر دیا گیا ہے تو اس پر امراندھان صاحب اور ان کے وقلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جلد ہی اس سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے کیونکہ یہ ایک فیصلہ نہیں ہے بلکہ دو فیصلے تھے دو فیصلے کلب کر کے کٹھے دیا گئے ہیں ایک تو سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کے والے سے فیصلہ تھا ہے امراندھان کی درخواستی کے روک دیا جائے دوسرا سائفر کیس میں زمانت کے والے سے فیصلہ تھا تو زمانت بھی نہیں دی گئی ٹرائل بھی نہیں روکا گیا بلکہ صرف اتنا کہہ دیا گیا ٹرائل گروٹ کے آپ اس میں شفافیت کو مدد نظر رکھیں جب اسلامباد ہائی کورٹ کا اپنا کنڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سائفر کیس کے اندر جب وہ امراندھان کی بھیل مسترد ہوتی ہے تو بیس صفات کی اوپر مشتمل ایک بڑا تفصیلی فیصلہ دے دی جاتا ہے کہ جہاں پاکستان دریقتصاف کے وقلہ امراندھان کے وقلہ کا جو ممکنہ ڈیفنس تھا وہ سارے کے سارے ڈیفنس کو اس کیس کے اندر جو انہوں نے ٹرائل کے مرحلے پہ اپنا ڈیفنس پیش کرنا تھا وہ سارے ٹرائل کے ڈیفنس کو چیف جسس سلامت ہائی فاروق صاحب نے زمانت کے مرحلے پر ہی اڑا کے رکھ دیا تو جناب اب ٹرائل کوٹ کیلئے ماملہ بہت ایزی ہو گیا وہ بڑے آرام کے ساتھ پہلے میں کہا کرتا تھا نومبر کے انڈ پہ جا کے ٹرائل کوٹ سے امراندھان کو سزا دے دی جائے گی سائفر کیس کے اندر چودہ سال کی سزا بھی اس میں سنائی جائے سنائی جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں قوی امکانات ہیں کے چودہ سال کی قید ہی سنائی جائے گی میکسیمم پنشمنٹ تو اس لیے جو ہے اب مجھے رکھتا ہے کہ پہلے تو میں کہتا ہوں نومبر کے لاست بھی یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی لیکن جس سپیڈ کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے جس انٹینٹ کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے مجھے رکھتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی یہ سزا امراندھان کو سنا دی جائے اور پھر باقی کیس اس کے اندر بھی نیاب کے دو کیسز ہیں مان نینٹی ملین کا اور توشہ خانہ پیچ سے گھڑیاں لینے کا نیاب نے یہ نوٹسز بھی نیاب نے یہ ریفرنسز بھی تیار کر لیا ہے جو ہی ادھر سے ان کو بیل ملتی امراندھان کو تو فوراں نیاب نے دھر لینا نیاب نے گرفتاری ڈال دی نیتی تو نیاب میں بھیجنا بھی شاید نہیں چاہ رہے مطلقہ حکام کے نیاب میں بھیجنے کے لیے آپ کو اڑیارہ جیل سے امراندھان کو نکالنا پڑے گا پھر وہ سڑک پیگاڑی جائے گی جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ بکتربان کے اوپر پھول نشاور کیے گئے تھے جب پھول نشاور ہو سکتے ہیں اسے کو مناظر آتے ہیں تو پاکستان تیاری کے ساتھ کو جو بھر کر ہے وہ دوبارہ سے ری جوبینیٹ ہو جاتا ہے دوبارہ سے ذرا ری ایکٹیوٹ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سے ری اینر جائز ہو جاتا ہے تو باقی جو اہم خبر تھی وہ تھی لندن ایگریمنٹ کے حوالے سے امراندھان صاحب سے ان کی بہن علیمہ حان صاحب نے ملاقات کی آج لیارہ جیل کے اندر اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں ایک تو امراندھان صاحب نے یہ بتایا کہ افیج اللہ نیازی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی عارف علی صاحب کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے بعد افیج اللہ نیازی صاحب نے کل نئی سوری پرسوں جیو پہ یہ خبر دی تھی کہ عارف علی صاحب جو ہیں صدر عارف علی صاحب وہ بہت جلد نواز شریف صاحب کو ملاقات کا پرکام بیجیں گے اور نواز شریف صاحب نے ملاقات کا جو ہے ارادہ ظاہر کر لیا یعنی مانگے ملاقات پہ اگری کر گئے تو پھر عارف علی صاحب جا کے میاں نواز شریف کے ساتھ ملیں گے تو اس پر عمراندھان صاحب کا اور ان کی بہن علیمہ حان صاحب کا یعنی علیمہ حان صاحب کا ذریعہ عمراندھان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کو تو ہم ویسے بھی نونلی کا بھرگر مانتے ہیں ان کا سپوکس پرسن مانتے ہیں تو ہم ان کی بات کو سنجید ہے اس معاملے میں نہیں لے رہے ان کا ویسے بھی نہ ہمارا حفیظ اللہ حزید کے ساتھ کافی عرصے سے کوئی رابطہ ہے نہ ان کی اہلیا جو کمراندھان کی بہن ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا ایکٹیو ہمارا کوئی رابطہ ہے کہ وہ جناب پیغام رسانی ویرہ ہمارے لئے کریں گے یا کسی کے پیغام ہمارے تک مہنچ آئیں گے تو انہوں نے کہا جی یہ سب جو ہے ڈکوسلا ہے یہ نونلی کے درجمان ہے تو یہ اس لیے اس طرح کی باتیں فیظ اللہ نیازی کر رہے ہیں باقی اس میں اب جو امراندھان کی لیگل سٹریٹیجی میں نے آپ کو پتائی تھی کہ وہ فوری طور پر بیل کی طرف جائیں گے اور سپریم کورٹ پاکستان نے بیل جو ہے یعنی کہ اس بیل ریجیکٹ کیے جانے کہ فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ پاکستان نے پیٹیشن دائر کر دیں گے اور اس پہ کوشش کریں گے کہ جلد جلد فیصلہ آجائے اس سے پہلے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کے خلاف تیار ہو جائیں حالانکہ میری طرح کے مطابق نے دو ریفرنسز امراندھان کے خلاف تیار کر لی ہوئے ہیں اور ایک کمرے کی بھی کل میں نے بات کی تھی کہ کمرہ تیار کیا گیا جس میں شیشہ لگایا گیا ہے چاروں طرف افیشہ لگایا گیا ہے کہ امراندھان جس طرح مڑھیں گے انہیں وہ اپنی ذات وہ دیکھیں گے نہیں وہ ہاتا ہے میں ہی میں ہاتھ جہاں دیکھ رہا ہوں میں ہی میں اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ بھی ایک بڑا ایریٹیٹرگ ہوتا ہے بندے کے لیے تو ایسا کچھ شاید حبریں آ رہی ہیں تلات اسلام آباد کے اندر گھر میں کہ ایسا کمرہ بھی تیار کیا گیا امراندھان کے لیے باقی رابطے جو سیاسی آج کل وہ تیز ہو گئے ہیں مولانا فضل ایمان کا نون دی کے ساتھ مولانا فضل ایمان کا تحریک انصافت ہے مولانا فضل ایمان کا ویپس پارٹی کے ساتھ رابطہ پھر آنے والے ایک دو اور روز کے اندر کوئی مکان ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں نوازشیف کے درمیان دیکھ رابطہ ہونے والا ہے رابطے کے بعد پھر دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی انتخابی لای عمل جو ہے وہ تینک کیا جائے گا تو سارے مل کے آگے چلیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی اسی سنس میں مولانا کو بیٹھ میں رکھتے ہوئے محمد علی درانی صاحب نے دونوں طرف کوارڈنیٹ کر کے ایک ملاقات کروائی ہے اور کوشش ہے یہ کہ اس میں پیچ اپ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹیج پر کم از کم لائے جائے کہ الیکشن کے اندر تحریک انصاف دہانلی کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو مائنے سمران اندر تحریک انصاف کو ایک سپیس دیے جانے کے وارے سے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے انتخابی میدان میں اترنے کے لیے ایک اسے سپیس یا ایک ڈیفرنٹ لائف جو ہے ایک نیو لائف جو ہے مائنس اندر تحریک انصاف کو چانس دیے جانے کا امکان ہے لیکن ظاہر ہے وہ اتنا کمزور کر کے میدان میں اتارا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے کیانیڈیٹس نہ جیت سکیں کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوئیسے بھی نئے لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آ رہے ہیں جس میں زیادہ تار وکلا ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن کانٹس کریں گے تو پولٹیکل لوگ جو ہیں اس میں کم ہی دکھائی دیتے ہیں تو یہ ناب آج کی ساری اپ ڈیٹس تھی جو آپ کی حدمت میں پیش کرنی تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید اپ ڈیٹس لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے آپ سے جاتے جاتے ریکویس چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پرس کرنا نہ بولیں ویڈیو دیت میں کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ